مینگورہ کے نواہی علاقے پانڈ کا غریب ڈرائیور بیمار بچوں کی علاج کے لیے دردر کی ٹوکرے کھانے پر مجبور ہیموفیلیا کے مرس کا شکار بارہ سالہ حبیب اللہ نے حکومت سے مدد کی اپیل کی ہے اس کا بھی علاج ہو سکتے ہیں یہ بنا بینا کی بھی علاج ہو سکتے ہیں ہم نے بہت ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن وقتی علاج کی ہے اس نے بولا کہ اس میں پیسہ بہت آئے گا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اور ہم نے اپنے محنت کے کمائی سب کچھ اس کے اوپر لگائے اپنی جسم کا خون دیئے بارہ ڈریف ہم نے اپنا خون دیئے ہوئے سپیت خون نکال کر اور اس کو چڑھائے بس اس کا زندگی چل رہے بس ہمارے پاس اللہ کی سیوہ اور کچھ نہیں ہے غریب ٹرک ڈرائیور کو کرائے کے خستحال گھر میں رہنے کے دوران دیگر مشکلات کا بھی سامنا ہے غربت اور بے بسی کی تصویر بنے ٹرک ڈرائیور شازمین کسی مسیحہ کے منتظر ہے جو ان کی پول جیسے بچوں کی زندگی بچانے میں مدد کرے کیمرمن پرزند علی کے ساتھ سید شاہب الدین سما سوات